جی تو بسم اللہ الرحمن السلام علیہ وسلم پاک پتن شریف ہوں میں مکڑا شریف سے آئے ہوں تو ویڈیو میں نے بنائی ہے کمپلیٹ ابھی آپ دیکھیں گے تو پیچھے دربار شریف ہے بابا فریند کانشکرہ محمد علیہ السلام اور بھی بزرگوں کی بہت ساری قبریں سابیر سولک ہیں ان کی قبر ہے وہ سب میں نے ویڈیو میں بنایا ہے ابھی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے اگر آپ کا چکل لگے نا پاک پتن کا تو ضرور آئیے گا ایک بات جو میں میں نے نوٹ کی ہے نا حقیقت بات ہے کہ جب بابا فریش صاحب کی قبر مبارک اندر ہے تو اندر آپ جاتے ہیں تو اندر دیشت ہے انسان پر دیشت اتاری ہوتی ہے کسی چیز کی تو ضرور آئیے گا میرا تو یہ کوئی غیر فطری فیل میں نے نہیں دیکھا ایدر کوئی ایسے عورتوں سے بدتمیزی یا کوئی شرک والی بات پلکل ایسی بات نہیں ہے پلکل ایسی پاک پتن کا ٹور ہے میرا پکاڑا سی تو رستے میں آپ کو میں یہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پاک پتن شریف ابھی بابا جی کے دربار پر تو ہم نہیں گئے لیکن اس سے پہلے یہ در رادری لگانی پڑتی ہے آستانے آلیہ حضرت عبداللہ علمدار صحابی رسول حضرت خواجہ عزیز مکی سرکار اندر ان کی قبر مبارک ہے بلکل سامنے تو میں نے نا دور تو ویڈیو نہیں بنائی اندر تو غالبا ان کا یہ شہید ہوئے ہیں نا ان کا سار علیدہ اور نیچے سے جسم علیدہ دفن کیا گیا اور جو جسم والی قبر وہ غالباً دس سے پندرہ فٹ ہے اتنی ہائٹ ہوگی زیادہ بات ہے ابھی ادھر حاضری دیں گے اس کے بعد جائیں گے پھر سامنے آئے پیدل پانچ دس میل کا راستہ ہے بس بابا جی سرکار کا دربار ادھر بھی جاتا ہوں میں آپ کو وہ بھی ویڈیو بناتا ہوں دکھاتا ہوں پھر دربار شریف تو اوپر ہے یہ انٹر ہونے لگے ہیں ان لوگوں نے بھولا کیمرہ چلانے ہی تک ہے یہ اوپر سین ہے جی دربار شریف کا میں آپ کو جنت بابا جنت بھی دکھاتا ہوں ابھی یہ ہے جی بابا جنت جو محرم شریف میں کھلتا ہے موسیقی حضر بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ کا یہ جی دربار ہے بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کا تو اندر تو ویڈیو نہیں جانے دیتے ہے وہ ایسے بھی بنانی بنی چاہیے تو بار سے وہ سامنے ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے نام تو یہ دربار شریف ہے اس طرح بابا فرید گن شکر رحمت اللہ کا اور یہ ساتھ ہے ادھر بھی قبر مبارک ہیں اور ایک سب بزرگ ہی ہیں یہ قبر بڑی ہے جو اللہ والدین موج دریار ہے اور ان کی بیٹی کی جو ڈھولی ہے نا وہ بھی ادھر ہی پڑی ہوئی اس کے اندر اگر آپ آئیں تو ضرور وزٹ کیجئے گا جنت البقی ہے یہ سامنے اے جنت البقی بول دی ہے سوری وہ تو مدینہ شریف میں ہے جنت الباب باب جنت جو پاک پتن شریف ہے تو یہ ان لوگوں نے لکھا تبارکات ہے حضر بابا فرید گن شکر رحمت اللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نشانے علم ہے جبہ مبارک ہے جبہ مبارک جو ہے وہ نیچے ہے جو کورتہ پہنگتے تھے اچھا نالین مبارک ہے آپ کو اگر میں دکھا سکتے ہیں یہ ہے یہ نالین مبارک ہے یہ سب کٹ کی روٹی جو چمڑے کی یہاں لکڑی کی روٹی تھی دانتوں ملے کتک باتیں تھے جس کو یہ خوبانی ہے کچھ اور انجیر انگور سپاریاں یہ ان کے استعمال کی چیزیں خود کی اکھروڑ جو ان کے پاس تھے بس ہوں یہ بھی اجازت لی ہے میں نے چلو تھوڑی ویڈیو بنا لوں تو ان لوگوں نے بولا جلدی میربانی ہے ان کی یہ باب الجنت ادھر سے زائرین آتے ہیں سیدھا ایسے یہ درازہ کھلتا ہے نا سامنے قبر مبارک ہے تو وہ اس طرف سے باہر نکالتے ہیں پھر یہ لنگر کھانا ہے یہ لنگر میں ہے بھی کھانے لگا ہوں ڈال روٹی یہ گمبہ جو ہے نا یہ بابا یہ سرکار کی قبر مبارک پر ہے یہ سین ہے اوپر کافی کھلا سین ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آئے نا تو رات بھی آپ نے اگر گزارنی ہونا تو کوئی مشکل نہیں ہے کافی کھلا سین ہے فیملی ادھر ایسے بیٹھی ہوئی ہیں جی یہ ہے ادھر چراغ پالتے ہیں چراغ ایسے نہیں ہے جگہ جگہ پر پالتے ہیں ادھر ہی چراغ بس اگر میری لنگر کھانا دیکھ پکوائی مٹھی کتنے کی ہے چھے کلو آٹھ کلو دس کلو مٹھی کتنے کی نمکین دو ہزار دیں دس کلو دیں دس کلو دیں دس کلو دیں دس کلو دیں فکس ریڈ دیں حکم کریں کونسی لینی آپ نے آخر آخر میں نے کہا لینی کونسی آپ نے مٹھی مٹھی کتنے کی آخر دو زیادہ نمکین کا ڈھانس ہوتا ہے موسیقی